تو اب اس گاؤں سے رشتہ ہمارا ختم ہوتا ہے تھراکھیں کھول لی جائیں کہ سپنا ختم ہوتا ہے سب کے دلوں میں بسنے والے مشہور شاعر منور رانہ نے ریویوار کو اس دنیا کو الودا کہہ دیا ایک ہتر سال کی عمر میں انہوں نے انتمسانس لی لکھنا اس دل سنجے گاندھی اروجیان سنستان میں ان کا پچھلے کچھ وقت سے علاج چل رہا تھا منور رانہ کو صاحبت ایک آدمی پرسکار سے بھی سممانت کیا گیا تھا حالکہ سرکار سے ناراضگی جتاتے ہوگا انہوں نے اپنا اوارڈ واپس کرنے کا اعلان کیا تھا منور رانہ لمبے سمجھ سے بیمار تھے انہیں گلے کا کینسر تھا ان کی بیٹی سومائیہ نے بتایا کہ رانہ کو سوموار کو ان کی وسیعت کے مطابق لکھناو میں سپردے خاک کیا جائے گا رانہ کے پریوار میں ان کی پتنی پانچ بیٹیاں اور ایک بیٹا ہے رانہ کے بیٹے توریز رانہ نے بتایا کہ بیماری کی کارن وہ کئی دنوں سے اسپتال میں بھرتی تھے انہیں پہلے لکھناو کے میدان تھا اور پھر ایس جی پی جی آئی میں بھرتی کر آیا گیا جہاں انہوں نے رویوار رات قریب 11 بجے انتمساس لی منور رانہ کا جنم 26 نومبر 1952 کو اتر پردیش کی رائیبریلی میں ہوا تھا انہیں اردو ساہتے میں مہتوپون یوگدان کے لیے جانا جاتا ہے دہزار چودہ میں قویتہ شہد آبا کے لیے انہیں ساہتے ایک آدمی پورسکار سے سمانت کیا گیا تھا ان کی شاعری بہت سرل شبدوں پر آدھارت ہوا کرتے تھی جس نے انہیں عام لوگوں کے بیچ لوگ پریہ بنایا منور رانہ کے ندھن پر کئی نامجین ہستیوں نے شوک جاتا ہے اتر پردیش کے پور مکہ منتری اخلیش یادب نے ٹویٹ کر دکھ ویقت کیا ہے انہیں کئی سمانوں اور پورسکاروں سے نوازا گیا تھا جن میں امیر خسرو پورسکار، میر تکی میر پورسکار، گالے پورسکار، سرسوتی سماج پورسکار سہت انہیں پورسکار شامل ہیں ہندوستان کے سب سے مشہور شاعروں میں شمار کیے جانے والے منور رانہ کی نظم ماں کا اردو ساہتے جگت میں ایک الگ ستان ہے اردو شاعری کی مشہور شخصیت رہے رانہ کے شاعری کو پسند کرنے والے لوگ دنیا بھر میں ہیں منچوں پر منور رانہ کی اپستیتی بہت خاص ہوتے تھی منچی آئیوجنوں میں ماں پر ان کی شاعری کے بنا کوئی بھی کوئی سمیلن اور مشاعرہ مکمل نہیں ہوتا تھا وہیں ان کے رچنا کرم میں بیٹھیوں اور محاضر کی پیڑا جیسے وشیوں نے لوگوں کو بہر پربھاوت کیا موسیقی